ایمیو کے وائس چانسلر تاریخ منصور نے طلبہ کی جانب سے کسی بھی پرتشدد مظاہرے کی تردیب کی ہے تاریخ منصور نے ہمارے نمائندے کامران سے خاص بات چیت کی جس میں کئی اہم پہلوں پر روشنی ڈالی علیگر مسلم انیسٹری میں ہوئے ہنگامی حالات کے بعد علیگر مسلم انیسٹری کے وائس چانسلر پروفرسر تاریخ منصور بات کر رہے ہیں ہم سے تاریخ صاحب کس طرح پورے اس معاملے کو دیکھتے ہیں آپ چھٹیاں کرنی پڑی ہیں طلبہ کو گھر بھیجا گیا ہے کیا ہوا ہے دیکھیں ایسا ہے ایک چھٹیاں تو بیسے بھی ہماری 23 دسمبر سے ہونی تھی اب یہ انسیڈنٹ ہو گیا جو انفارشنیٹ تھا اس کا ہم سب کو ظاہر افسوس ہے اس لیے کہ اس میں کچھ ہماری سٹرینڈز کے بھی چھوٹ آئی تو کسی کوئی لائف تھرینڈنگ انجری نہیں ہے لیکن تب بھی چھوٹ تو آئیں کچھ لڑکوں کی تو اس وجہ سے اس کا ہم لوگوں کو بہت افسوس ہے اور درد بھی یہ بات کا کہ اسٹرینڈز کو چھوٹ آئیں اور اس میں ایکچولی ہوا یہ تھا کہ باہر کے لوگ آگئے تھے اور جو ستائیس جو لوگ ڈیٹین کی ہیں پولیس نے اس میں صرف بیس جو باہر کے لوگ نکلے لیکن اس میں جو ہے کچھ اسٹرینڈز کو بھی انجری ہوئی ہے اس کا ہمیں افسوس ہے اور میں آج ماریسن کورٹ بھی گیا تھا میں نے دیکھا اس کو پورا جو کمرہ جو تھا وہاں پہ اور وہ اس کمرے میں جو ہے وہ ٹیئر گیس لگتا ہے کہ ٹیئر گیس شیل اس میں پھینکا گیا تھا یا کوئی اور اس کے اندر ہوا تھا اس لیے دیواریں جو ہے اس کی کالی ہیں تو اس کے لیے جو ہے ہم کہیں گے کہ بھئی اس کی اچس طری جانچ ہونی چاہیے کہ ہوسٹل کے اندر جو ہے وہ ایسا کیوں انسیڈنٹ ہوا اور جو ڈائریکٹر جنرل پولیس ہیں اتر پردیش کی انہوں نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اگر کوئی ایسی ایکسز ہوئی ہے کوئی ایسی بات ہوئی ہے یا ہوسٹل کے اندر انٹر ہوئی ہے پولیس کسی اسپیسفک اس کے اندر تو اس کو جو ہے وہ بھی اس کو سی سی ٹیوی فوٹیج جو ہے ڈائریکٹر جنرل پولیس نے خود کہا ہے ہمیں اگزیمن کریں گے سی سی ٹیوی فوٹیج اور اس کے بعد اس پر اوچھت کارروائی کریں گے جس وقت علی کر مسلم اسپی کے اندر پولیس انٹر ہوئی تھی تو پروکٹر ٹیم وہاں موجود تھی کیونکہ یہاں کا وہ رہا ہے پروٹوکول اس کے حساب سے ان کو ساتھ رہنا چاہیے پروکٹوریل ٹیم جو تھی وہ تو وہاں پہ باب سید گیٹ پہ تھی اور وہاں پہ لیکن اتنا بڑا وہاں محبت تھا کہ وہ نہیں کنٹرول کر پایا آٹھ دس لوگ تھے بلکہ ہر پروکٹوریل ٹیم کے میمبر کے چھوٹ آئیے جو جتنے ڈپٹی پروکٹر ہیں آسٹین پروکٹر ہیں اور جو وہاں پہ جو ایوین فیمیل پروکٹرز جو تھی ماں دو ان کے بھی جو ہے جو مائنر انجریز ہوئی ہیں تو اس لیے جب بہت بڑا کراوڈ آ جاتا ہے اور جو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ تو پھر سب کے چھوٹ آتی ہے جی اموٹا بھی اس بات کو کہہ رہی ہے کہ بچوں کا جو ڈیموکریٹر طریقے سے دھنے چل رہا تھا اس کو ختم کرانے کیلئے یہ سارا پورا پنگام ہوا ہے نہیں نہیں دیکھئے ایسا استرینٹس کا کوئی دھنے نہیں چللہ تھا استرینٹس نے فرائیڈے کو آپ کو پتا ہے کہ استرینٹس نے فرائیڈے کو ایک مارچ نکالی تھی اس مارچ کے بعد انہوں نے میمورینڈم دے دیا تھا ڈی ایم اonse اس بی خدایتے انہوں نے میمورینڈم ریسیو کیا تھا کوئی دھنے نہیں چللا تھا اس کے بعد جو انیس تارے کو پھر کچھ لڑکے آئے لاؤ فیکلٹی کی انہوں نے میمورینڈم دیا وہ بھی ای ڈی ایم سٹی اور ایس پی سٹی آئے انہوں نے ریسیب کیا پروکٹر بھی موجود تھے سنڈے کو پھر لوگ آئے اب یہ جو تھا سنڈے ایوننگ میں ایک دم سے ریومر ہو گیا کہ جاں ملیا کہ دو سٹوئنٹس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی اور سوشل میڈیا پہ ہو گیا جو غلط ریومر تھا اس سے جو تھا کوئی لڑکے جو تھے وہ پرووکٹ ہو گئے اور ایموشنل ہو گئے اس کے بعد باہر ہی تطبیہ آ گئے اس کے اندر اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی تو یونیورسٹی کے لڑکوں کی جو ہے میں لائف پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور یونیورسٹی کا وہ کرنے کے لیے لائف پروٹیکٹ کرنے کے لیے مجبوری میں جو ہے پولیس آئی اب اس میں کوئی ایکسز اگر ہوئے ہیں جیسے خود ڈائریکٹر جنرل پولیس کہہ رہے ہیں اور کسی ہوسٹل میں اگر انٹر کیا ہے ہمارے ہیں تو ایک سو گیارہ ہوسٹل ہیں لیکن اب یہ ایک انسٹیٹ ایک ہوسٹل کا ہے موریشن کورٹ کا تو اگر یہاں پہ کوئی ایکسز ہوا یا کوئی بات ایسی ہوئی ہے تو ہم اس کی جو ہے وہ کہیں گے جو کامپیٹنٹ ایتھاریٹی ہیں ان سے اس کی جانچ کرائیں اس کو دیکھیں کہ ایسا کیوں ہوا جس طرح سے پورا معاملہ اب سامنے ہیں تو جو آپ نے چھٹیاں کی ہیں اس کے بعد اب یہاں سے جو کشمیری طلبہ گئے ہیں یا ادھر ساؤت کے اندر جو طلبہ جا رہے ہیں بنگال میں وہاں حالات مناسب نہیں ہیں تو ان کے لئے کچھ ایکسز ریلیکسیشن دیا گیا ہے نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ کشمیر میں جتے طلبہ جنرل گئے ہیں ان کے لئے جو ہے انٹر ویکیشنز ہوں جہاں سمر ویکیشنز ہوں اس میں سٹوئرنٹس خود جاتی ہیں ہم نے کوئی ہوسٹل ویکیٹ نہیں کرائی نہ کوئی نا آرڈر دیا اگر ویکیشنز کا جب ویکیشنز ہوتی ہیں تو ان کے پیرنٹس بھی چاہتے ہیں وہ لڑکے آ جائیں اور لڑکے خود چلے جاتی ہیں کوئی فورسبل ویکیشن نہیں کرایا گیا یہ سب ریومر ہے آپ کو یہ بات پتا ہے کہ کوئی ایسا نہ پولیس گئی کسی ہوسٹل میں ویکیٹ کرانے نہ کوئی ویکیشن ہوا جو کشمیر کے لڑکے گئے ان کے ساتھ ہر بس کے ساتھ جو ہے جمہو تک بس گئی ہیں چار پولیس والے گئیں ان کے سیفٹی کے لیے اس کے لئے باقی اور بسز گئی ہیں یو پی میں سب کے ساتھ پولیس ایسکورٹ کے ساتھ گئی ہیں باقی جو ٹرینوں میں جو گئے وہ اسٹورنٹس گئے ہیں تو دو دن ہم نے ریکویسٹ کی تھی ریلویو منسٹری سے کہ جو بھی ٹرینس ایدیگار میں نہیں رکتی انہیں بھی رک لیا جائے وہ بھی رکی ہیں یہاں پہ دو دن جو ہے جن کا نارمہ شیڈیو نہیں ہوتا رکنے کا جو ہے تو فورسیبل ایلیکشن نہیں کیا گیا ہے ہوسٹیس کا بس کے لڑکے جو ہے وہ خود گئے ہیں ایسا ہے کہ یہ جو ہے سب جوڑیس ہے معاملہ جو ہے اب سپریم کورٹ نے بائیس انواری کو اس کا جو ہے ایگزامنیشن کر رہی ہے سپریم کورٹ سکسٹی پیٹیشنز آل لیڈی فائیڈ ہیں اس کے اوپر جو ہے اور سپریم کورٹ نے جو ہے وہ بھی اس میں بائیس جنوری ہیرنگ نامز کر دی اس کی کانسٹیوشنل ویلیڈیٹی دیکھنے کے لیے تو جب یہ آئی اس پہ بہت سے لوگوں کو مز گیونگز ہیں اور خاطرہ سے مائنورٹیز کے لوگوں کو ہی مز گیونگ ہیں کساب اس کا جو ہے وہ سیکلور کیریکٹر جو ہے اس کو والیٹ کرتا ہے تو اب یہ سپریم کورٹ ہر سب چیزوں کو دیکھے گا اس کے بعد جو ہے اس کی ویلیڈیٹی اس کو لوگی ڈیٹرمنٹ کرے گا وہ پروفرسر تارک منصور جو ہم سے بات کر رہے تھے اور ساری چیزوں کو انہوں نے وضاحت سے یہ بیان کر دیا ہے کہ علیگر مسلم انسٹی کے اندر جس طرح سے پولیس داخل ہوئی تھی اس کی اگر ضرورت پڑی تو ایک انکوائری بھی کرائی جا سکتی ہے علیگر سے نیو چیٹین کے لیے محمد کامران موسیقی